بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر ترے پن عدل و انصاف سے کام لے تیسرا حصہ خالد بن ولید کہتے ہیں اس کے بعد میں گھر گیا سواری تیار کرنے کو کہا اور نکل کھڑا ہوا راستے میں عثمان بن تلحا سے ملاقات ہوئی میں نے سوچا یہ میرا دوست تھے اسے اپنے ارادے کی خبر دوں پھر مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں سے جنگوں میں اس کے بھی کئی رشتہ دار ہلاک ہو چکے ہیں مجھے بات اچھی نہیں لگی کہ ان قتل ہونے والوں کی یادیں اس کے دل میں تازہ کر دوں پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اسے بتا بھی دوں تو میرا کیا جائے گا میں تو اسی لمحے جانے والا ہوں میں نے اس سے قریش کی الگ الہ حالتوں کا ذکر کیا عثمان بن تلحا سے میں نے وہ بات بھی کہی جو صوفان اور اکرمہ سے کہہ کر آیا تھا وہ فوراں تیار ہو گیا اور میرے ساتھ مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا میں نے اس سے کہا میں آج ہی گھر سے نکلا تھا اور مدینہ روانہ ہونا چاہتا تھا یہ میری سواری بھی تیار ہو کر راستے پل چل رہی ہے ہم نے تے کر لیا کہ کل یاجج میں اکھٹے ہوں گے وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو میرا انتظار کرے گا اور میں اس سے پہلے پہنچ جاؤں تو اس کا انتظار کروں گا میں اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں قریش کو ہماری روانگی کے علم نہ ہو جائے سہری کے وقت گھر سے نکلا صبح سے پہلے ہم یاجج میں اکھٹے بیٹھے تھے ہم نے فوراں سفر شروع کر دیا اور حدہ پہنچ گئے وہاں ہمیں عمر بن العاص رضی العاص ملے وہ اونٹ پر سوار تھے انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا قوم کو مرحبا کہاں کا ارادہ ہے ہم نے الٹا سوال کر دیا آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے ہمارا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پھر سوال داغ دیا اور آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایسا جواب دیا انہوں نے خوش ہو کر کہا یہی ارادہ میرا بھی ہے اب ہم تینوں اکھٹے سفر شروع کیا اور مدینہ میں داخل ہو کر سواریاں حرہ کے باہر بیٹھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے میں نے اچھا لباس پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا راستے میں بھائی ولید سے ملاقات ہوئی اس نے کہا جلدی کیجئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے متعلق بتایا گیا ہے وہ آپ کے آنے سے بہت خوش ہیں علیہ وسلم نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو مسکرائے اور میرے قریب آنے تک مسکراتے رہے میں نے آپ کو سلام نبوت پیش کیا آپ نے خوشی سے سلام کا جواب دیا میں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے آپ کو ہدایت دی میں نے آپ میں سمجھداری کی روشنی دیکھی تھی مجھے امید تھی کہ یہ روشنی آپ کو خیر ہی کی طرف لے جائے گی میں نے کہا یا اللہ کے رسول میں آپ کے خلاف جنگیں لڑتا رہا اور جانبے گوشتے حق کی مخالفت کرتا رہا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے گناہ بخش دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یجبو ما کان قبلہ اسلام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے باوجود میرے لی بخشش کی دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خالد بن ولید کو معاف کر دے اس کے بعد سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے ممتاز شخصیت میں شمار کیا گئے ان کے اسلام کی وجہ سے وہ دوسرے کے ذریعے پیغام بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب زندگی کیسا عمدہ اور حکمت بھرا تھا انہیں بھی لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے یہی مہاراتیں استعمال کرنے کی ضرورت ہیں آس پاس کے لوگوں سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کی اچھائیاں تلاش کیجئے جن میں ان کی برائیاں گم ہو جائیں لوگوں کو آپ کے انصاف والے مزاج کا احساس ہوگا اور وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے خلاصہ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم ان کی اچھائیاں بھی اس طرح یاد رکھتے ہیں جسے ان کی برائیاں نوٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہدایات پر عمل کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی